زد، پاگلپن، بیچینی، پیشن ضروری ہے مادنس is needed بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی چیز کی زد کرنا کیونکہ سپنے اور زد میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے سپنے آنکھیں کھلنے کے ساتھ ہی توٹ جاتے ہیں اور زد وہ ہوتی ہے جو لقش کی اور لے جاتی ہے آج ہم اس کی بات کریں گے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ سر کچھ passion کے بارے میں کچھ زد ہم کیسے اپنے goal تک پہنچیں ہم کیسے کسی چیز کو achieve کریں کچھ ایسے پاگلوں کی بات کریں گے جن نے اپنی زد کے قارن اس دنیا میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کیا زد کے دو طریقے ہیں ایک اچھے مقصد کے لیے اور دوسرا غلط مقصد کے لیے میں as usual اور صحیح بات یہ ہے اچھے مقصد کی بات کرتا ہوں patience is needed یاد رکھئے صرف زد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا سعیم چاہیے remember one line what i learned from my father victory might be worshipped by the fighters but the same victory has always been a slave to the warriors یہ آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کو اس وکٹری کو اپنی زندگی میں کیا رکھنا ہے اس کے لیے کتنی زد کرنا ہے اور patience for example ایک دن میں نہ کوئی سچنگ تندل کر بنتا ہے ایک دن میں نہ کوئی ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام صاحب بنتا ہے نہ ایک دن میں کوئی بھی آدمی ایک دن میں نہیں بنائے ان نے اپنے سپنے دیکھنا سپنے دیکھنا برا نہیں ہے دوست لیکن اس سپنوں کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے زد کیا ہے زد ایک حساس ہے دوسروں سے بہتر بننے کا زد اس بات سے کرو نا کہ i want to prove myself better کس چیز کی زد کی بابا ممی نے کچھ نہیں دیا تو اس چیز کی زد یا پیرنٹس کو زد ہوتی کہ میرا بیٹا میں ایسا ہی کرے گا sorry میں youth کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں بہت بڑا friend ہوں youth کا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ چھاتی پر دیکھ لو یہ یہ اور یہ یہ کون ہیں یہ زدی لوگ تھے جن نے ایک مقصد کے لیے ایک زد کی آپ سبحش بابو کو لے لیجئے بہت بڑے الگ الگ ٹاپکس ہیں جس پر میں بات کروں گا انہیں کچھ زد کی ایک اچھے کارن سے اور ایسے ہی میں کچھ modern heroes کی بات کرتا ہوں لیکن اس کے پہلے صرف ایک definition دیں گے what is victory what is success ہر آدمی کے لیے success کی مطلب الگ ہوتا ہے جیت کا مطلب الگ ہوتا ہے جیت یاد رکھنا کبھی بھی بھیک میں نہیں مانگی جاتی ہے چھینی جاتی ہے طاقتور بنو کیونکہ کمزوروں کو یا تو آنسو ملتے ہیں یا بھیک اور ایک بات یاد رکھنا طاقتور بننا دولے بنانے سے سکس پیک ایپ بنانے سے کچھ طاقت نہیں آتی ہے طاقت میں انہوں ہوتی ہے دماغ کی زد زد دماغ سے ہوتی ہے باڈی سے نہیں ہوتی ہے باڈی سے زد کیا کرو گے اکڑ کے چلو گے کیا وہ زد نہیں ہوتی ہے زد ہوتی ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی یاد رکھو دوسروں کو نیچہ دکھانے سے جیت نہیں ملتی ہے اپنے آپ کو محنت کر کے ٹریننگ کر کے ان سے بہتر کرنا وہ زد ہوتی ہے زد ایک اچھے کارن سے ہو تو بہت اچھی بات ہے ایسے زدیوں کو لوگ پاگل کہتے ہیں جیسے کرانتی کاریوں کو لوگ پاگل کہا کرتے تھے یاد رکھنا ان میں اتنی تو دم تھی کی اتیاز کا حصہ ہے اور آج بھی ہم جیسے پاگلوں کے لیے خدا مانے جاتے ہیں مٹی کے لیے محبت وہ بھی ایک زد ہے جو ہر سپاہی میں ہوتی ہے وہ زد ضروری ہے میرے یاروں کیونکہ اگر زد نہیں ہوتی نا اس ترنگے کو دنیا کی سب سے بڑی اونچائی پر لے جانے کی تو شاید سپاہی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ زد ہے اپنے آپ کو اپنی مٹی کی عزت کرنے کے لیے تو سپاہیوں میں بھی زد ہے ہر آدمی میں جس نے بھی اس دنیا میں اس دیش میں کچھ بڑا کیا ہے نا اسے لوگوں نے زدی کہا ہے پاگل کہا ہے تو اگر کوئی پاگل کہے اور زدی کہے تو اس کو اپنے لیے میڈل ماننا کیونکہ یاد رکھنا اس پورے دیش میں پوری دنیا میں بہت کم ہی ہیں جن کو پاگل پن کی اور پاگلوں کی اپادی ملی ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سر کوئی ایک ایسا گروہ منتر ہوتا ہے دوست میں کیا گروہ منتر دوں گا میں تھوڑی کوئی بابا ہوں لیکن میری خود کی ایک سوچ ہے ایک سمجھ ہے وہ یہ کہ زدی بہت ہوں اور وہ زد ضروری ہے لیکن یاد رکھنا زد کبھی بھی اپنے ماں باپ سے مت کرنا زد کبھی بھی اپنوں سے مت کرنا زد اپنے آپ سے کرنا وہ بات بڑی ہے attitude everybody has a problem and this will remain the same for each and every individual ہمیشہ problem سب کے لیے same ہے دوست آپ کا attitude اس کو different بناتا ہے مجھے یاد ہے بابو جی بچپن میں ہم لوگوں کو ایک کہانی سناتے تھے پانی جب برستا ہے نا تو پوری چڑیاں ہوتی ہیں جو وہ اپنے لیے گھروندہ دھونتی ہیں شیلٹر دھونتی ہیں ایگل ایک لوتا ایسا ہوتا ہے گد جو اس بارش کو چیرتے ہوئے اوپر جاتا ہے بادلوں کے اوپر بیٹھتا ہے attitude سے اکیلا گد سب سے الگ ہوتا ہے so the problems are going to be the same but your attitude makes you different اس attitude کی بہت فرک ہے ایک ایک ایکزمپل دیتا ہوں میک رکیٹ بالکل کوئی ایسا میرے لیے کوئی بہت فالو نہیں کرتا ہوں میک رکیٹ لیکن پرانے لوگوں کو فالو کیا ہے ایکزمپل دیتا ہوں کپل دیو ساپ سچند اندرکر جی یہ legends ہیں یہ legends ہیں اب ہر چیز پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی ہے کئی بار اکثر جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زبان سے ہو سکتا ہے اچھی بات نہ کروں میرے ہاتھ پیر بہت اچھی بہاشاں بولتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے وہ میری زد ہے میرے ٹریننگ ہے سچند اندرکر صاحب اب یہ زد کی بات کرتے ہیں ایٹین نائن میں پاکستان کے دکھجوں کے سامنے بیٹنگ کر رہے ہیں جن کی بول دکھتی نہیں تھی صرف آواز آتی تھی نکلنے کی یا لگنے کی اس آدمی نے زد کی ناک میں بول لگی ہوئی تھی وقار یونس کی وہ بول جس نے ناک توڑ دی تھی سچند اندرکر کی سولہ سال کا چھوٹا سا بچہ سچند رمیش اندرکر نیچے گرا ہوا اس طرف نفجوت سنگھ سددو جو کی اس سمیں بہت اچھے فارم میں تھے چھے پر تین انچ کا آدمی ہے جھگر والا آدمی ہے پنجابی اندرکر ایک آواز آئی ناک پوٹی ہوئی تھی انہیں لگا کہ مر گیا یہ بچہ اب کیا کھیلے گا سب ہی کو یہ لگا عمران خان نے اپنے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ I thought this boy would not survive more than two three ڈیلیوریز ناک ٹوٹی کھڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا بچہ نفجوت سنگھ سددو ساپ کے کان میں ایک آواز آتی اور وہاں سے ایک بچہ بولتا ہے میں کھیلوں گا that's God's it madness for victory وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے وکاریونسٹ کی ایک بال پہلے ناک ٹوٹی ہوئی ہے پھر چکی ہے کٹن لگا ہوا کھڑا ہوتا ہے اگلی بال میں دو قدم آگے بڑھتا ہے اور اس پوری سیریز کا سب سے لمبا چھکا مارتا ہے اور اس کے بعد بولتا ہے تجیب بولتا ہے جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھ گئے وہ ایک ڈائیلوگ مارتے ہیں وہ زد تھی وہ victory کی بہت legends ہیں لیکن ہاں ایک بات بہت ضروری ہے بہت لوگوں نے مجھے بولا کہ کچھ ایسے ہیں بے وکوف بولتا ہوں میں شاید ان کو better word ہے ان کے لیے جن نے ایسے legend جس کو the god of cricket کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا even لطا تائی جن کو سرسوتی کا درزہ ہے اس دیش میں مطلب ماں کا درزہ دیا جاتا ہے جن کو سچین تیندرکر جیسے جو خود god ہیں گرگیٹ کے وہ خود آئی بولتے ہیں مطلب god کی بھی ماں ایسے کے بارے میں کسی ایک کوئی لنڈا ہے اس نے کچھ کہا آپ سمجھ میں نہیں آرہا کیا ریاکٹ کروں کیونکہ پہلی بات انسانوں کے بارے میں بولتے تو پھر بھی ٹھیک ہے ان لوگوں کی ایک جرنی ہے دو سنٹنس بول کے آپ ان کو چھوٹا نہیں کر سکتے ہو این اتنی چھوٹ کیوں مل رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے بڑھ ٹھیک ہے آپ لیجنز کے بارے میں بول رہے ہو ایسے کے بارے میں ان کو صدبدی ملے کیونکہ آپ جن کے بارے میں بول رہے ہیں جب تم پیدا ہوئے تھے یہ لونڈا 89 90 کی بارت ہوگی جب یہ پیدا ہوئا تھا اس سمجھ لطا دیدی ہزاروں دانے گا چکی تھی اور اپنے آپ کو پروپ کر چکی تھی جب یہ لونڈا پیدا ہوئا ہوگا اس سمجھ سچن تندلگر صاحب دنیا کے سب سے فاسٹس بولرز کو فیس کر رہے تھے اور چھکے مار رہے تھے اور زد کر رہے تھے اس دیش کے لیے کچھ کرنے کی دیش کے اندر محول خراب کیوں کرتے ہیں بہت زیادہ اندر سمجھ نہیں رہی ہے جوانی تو ان سے بہتر بن کے دکھاؤ کمنٹ مت کرو بہت چھوٹی حرکت یہ یہ بھی important ہے patience دو چیزیں cover کرنا بہت ضروری ہے patience کیا ہے اور rejection کیا ہے اس کو آپ کیسے لیتے ہو again جو میں نے پہلے بھی کہا rejection is important کیونکہ جب rejection ہوتا ہے تو ایک کوئی جھنگ جھور دیتا ہے دو ہی طریقے ہیں کوئی تھپڑ مارے دو ہی طریقے ہیں پاپا تھپڑ پڑ گیا ممہ تھپڑ پڑ گیا رو اور سو جاؤ دوسرا طریقہ training کرو لوٹ کے جاؤ رہپٹا کان کے نیچے کنٹاپ مارو تھپڑ بولتے ہیں جس کو نا سمجھ میں آ جائے گا اگلی بار کسی کو مارنے کے پہلے ایک ہزار بار سوچے گا لیکن یہ زد کے لیے نا لالا بیٹے بیٹے موبائل سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اس کے لیے ماتھنما تو یاد رکھنا ہر کتاب میں بڑی بڑی کتابوں میں یہ لکھا ہے میں بابا نی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کتابیں ہوں اور انپڑھ سا آدمی ہوں لیکن ہر کتاب میں ایک چیز ضرور لکھی ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور پریزنٹ میں جی ہو جو ہو چکا وہ ہو چکا ہے آگے کی بہت زیادہ مت سوچو پریزنٹ میں کیا کر سکتے ہم پریزنٹ میں پیچھے عبدالکلام صاحب میرے گروہوں میں سے ایک ہیں میرے ایک منٹور میں سے ایک ہیں میرے آدرشوں میں سے ایک ہیں اس کے بعد آپ لیجنڈ امیداب بچن صاحب آپ کو بتا ہے یہ سروسز سیلیکشن بورڈ SSB کمبائنڈ ڈیفنس سروسز اگزیمنیشن ان میں ریجیکٹ ہوئے ہیں CDSE میں ریجیکٹ ہیں یہ عبدالکلام صاحب جو ہیں وہ SSB سے باہر کیے گئے تھے لیکن ان کی عزت دیکھئے اس کو سلام ہے ان کی محنت کو ان کی شددت کو وہ آمی نیوی ائر فورس تینوں کے چیف سپریم کمانڈر بنے اور ان نے اس ایج میں سکسٹیز میں جاکے ان نے سکوئی میراس اور ایسے ایسے فائٹر جیٹس کو اڑایا تو ان نے ایک زدگی اس سے بہتر بننے کی سچن تندرگر صاحب ہوں بڑے بڑے آپ لیجنڈز کو لے لیجے یاد رکھنا لیجنڈز ایک دن میں نہیں بنتا ہے اور لیجنڈز گھر میں بیٹھ کے کوئی نہیں بنتا ہے باہر جانا پڑتا ہے اپنے آپ کو تپانا پڑتا ہے پلیز رمیمبر سونا بھی ہو چاہے کچھ بھی ہو تپتے ہو تب ہی بنتے ہو ریجیکشن کی بات ہے جب کوئی لات مارتا ہے پیچھے سے تو بس یہ بات محسوس کرنا کہ بہت پیچھے لات پڑی یہ مطلب دو قدم آگے جائیں گے کوئی بات نہیں دھوکے باز ہمیشہ ملیں گے زندگی میں لیکن ہم بھروسہ کرنا نہیں چھوڑ سکتے سپنے کم مہنس زیادہ سوچنا کم کام زیادہ شکایتیں کم اور شکریہ زیادہ آپ کو بہت کچھ ملا ہے دوستوں کم سے کم شریعت و کام کرنے لائک ملا ہے بس آپ کو دماغ ٹرین کرنا ہے زد کرنا ہے اور بہت جلدی آپ کو وہ چیز ایک بات بہت چھوٹی سی لیکن سمجھنے والی ہے اگر دوسرا کسی چیز کو پا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں اور یہ ڈائیلوگ ہے کہ اگر آپ کچھ دل سے کرنا چاہتے ہو تو کائنات 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 کا بھروسہ نہیں بھائی ہاتھوں میں بہت مہنس ہے خود کی مہنس کرو کائنات کا بھروسہ نہیں ہے کہ ساتھ دے گی کی نہیں دے گی آپ خود کو کو اپنی مدد کرنا پڑتی ہے دوسرا کوئی مدد کرے گا نہیں کرے گا کسی کو نہیں پتا سپنا تمہارا ہے تو مہنس بھی تمہاری ہونا چاہیے سپنے کم دیکھنا ہے مہنس زیادہ کرنا ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کی سپورٹنگ سپریٹ اوہ نو پرابلم ہی کھنے ہی سپورٹنگ سپریٹ سمبڑی آس ٹوین سمبڑی آس لوس ایک منٹ کچھ نہیں ہوتا یہ سب سب جیتنے آتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو بابا بن جاتے ہیں کہ نی 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 وہ تو کیا ہے کہ سپورٹنگ سپریٹ کچھ نہیں ہوتی ہے کھیل میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو جیت ہوتی ہے ہار ہوتی ہے اور اگر تیاری تگلی ہے نا تو ہمیں جیتنا ہے ہارنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا چاند پہ پہلا کون آدمی گیا تھا سب کو یاد ہے دوسرا کون گیا کس کا چچا تھا کسی کو نہیں یاد ہے یاد رکھیں پہلا بننا بہت ضروری ہے اس کے لیے زد بہت ضروری ہے کوئی سولیوشن نہیں ہے میرے پاس اس کا کہ آپ کو وٹری کیسے ملے یا زد کیسے کریں اور کوئی مندر میں دربار بھی نہیں لگایا ہے یا کہیں پر ایسا دربار نہیں لگایا بابا کا لیکن ایک بات بہت سیمپل سی ہے جو کوشش کی جا سکتی ہے کہ no mercy in the training if you actually want to survive in the battle of life training تگڑی کروگے نا آنے تو situation دیکھی جائے گی ایک اور situation تو ہے کوئی بھی آکے مار نہیں سکتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں تھا ہے اور رہے گا ہم کرم کریں گے اور تگڑا کرم کریں گے دیکھتے ہیں میں جیت کتنی دور تک بھاگتی ہے سنا ہے بڑی خوبصورت سی ہے اور اگر خوبصورت سی ہے تو میری کیوں نہیں شکایتیں کم مہنس زیادہ اپنے آپ سے خود سے بات کرو شکایت کرو کہ دوست کیا سب کچھ میں صحیح کر رہا ہوں یاد رکھنا the justice the justice is known by you صرف آپ کو پتا ہے وہ چیز کہ آپ کہاں غلط کر رہے ہو کسی دوسرے سے مت solution پوچھو that is within you find it out دوڑو کیا غلط جا رہا ہے بس اس پہ کام کرو آپ ہر چیز میں غلط نہیں ہیں آپ ایک چھوٹی سے کسی چیز میں غلط ہو سکتے ہیں میں بھی ہوں یار انسان ہوں نہ بھگوان ہوں نہ بابا ہوں بہت سامانے ساں انسان ہوں ہزاروں غلطیاں کرتا ہوں اور ہوتی ہے مجھ سے بھی لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم ہو اور سیکھوں سیکھنا ختم تو جیتنا ختم اور سیکھنا شروع تو جیتنا شروع اس لئے سیکھنے کی عادت ڈالو زد کرنے کی عادت ڈالو پھر دیکھتے ہیں کتنی دور بھاگتی ہے وکٹری ہم سے never expect anything from anyone that's the biggest problem جب ہم expect کرتے ہیں تو توٹتی ہیں خود سے expectation باندو کہ مجھے یہاں سے یہاں تھا کتنی محنت کرنا ہے اور اس کا result آئے گا اور جو چیز مانگے سے نہ ملے میں نے پہلے بھی کہا تھا جیت مانگی نہیں جاتی ہے چھینی جاتی ہے ان کرانتیکاریوں کی وہ دم سنگھ صاحب کی وہ لائن ہے کہ مانگے سے جو ملے نہ تجھے